ہیلو فرین ویلکم بیک ٹو مائی ٹو چینل کو قوشہ بینا آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں کچھ کچھ ٹپس اور ٹکس جو بہت ہی زبردست ہیں اور آپ ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا جبھی آپ کو پتا چلے گا کہ ٹپس میں کیا خاص ہے اکثر ہماری ٹائز وغیرہ پہ جہاں پہ ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں ویل گر جاتا ہے اور ویل ہم اگر صاف کرتے ہیں تو کپڑا خراب جاتا ہے یا پھر اس کی وجہ سے ہماری پوری سلیپ پہ چکنا ہٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس طرح سے سوک آٹا لے لینا ہے اور سوک آٹے کو اچھے اس طرح سے کر لینا ہے اسے یہ ایک دم سے اس کی سارا تیل اس میں اپسرپ ہو جائے گا اور یہ کلین ہو جائے گی آپ کو یہ ٹپس اچھی لگے ہو تو پلیز لائک سبسکرائب پیمنٹ کیجئے گا ایک ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیجئے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے کلین ہو گیا ہے چلتے ہیں نیک چپس کے طرف اکثر بچے وغیرہ یا بڑے وغیرہ بیٹ شیٹ پہ باتھتے ہیں اور چائے گر جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارے گھر میں بہت کچھ زیادہ ہی چائے گر گئی تھی بیٹ شیٹ پہ تو میں نے یہ بیٹ شیٹ لی اور اس طرح سے ٹائل کم پاورڈر ڈال دیا آپ کوئی بھی پاورڈر ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہو تو فوراں سے ڈالنا ہے لیٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایسے اپسروف کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک جو ہماری چائے گئی ہے اچھے سے ساف ہو جائے اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑی سی دو تین منٹ اس طرح سے کر رگڑا ہاتھ سے اور پھر اس کو ووش کر دینا ہے فوراں پانی سے ہی صرف پانی سے ہی جتنا آپ کا چائے گری ہو تو اس نے جگہ کو پکڑ لیں اور اس کو ووش کر دیں یہ دیکھیں میں نے ووش کر دیا اور اکتم سے کلین ہو گیا اور سچ مچ یہ امیزنگ سا ٹرک ہے بہت زبادہ سی ٹپس ہے آپ آزمہ کے ضرور دیکھیں گا ضرور سے ضرور دیکھیں گا بہت ہی کمال کی ٹپس ہے میں نے کچھ ٹرائے کیا اور بہت اچھا ریزلٹ ملا یہ تو ٹرائے کے دا اکثر نکلتے ہی نہیں ہیں چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف اکثر ہمارے گھروں میں بسکٹ وغیرہ آتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے گھر میں یہ بہت جاتا ہے تو ہم اس کا ایک اورکیٹا بنایں گے کچھن اس طرح سے میں ایک پیچ کس لوں گی اس کو اچھا سا گرم کر لوں گی اور اس جب میں اس کی بدل سے اس میں ہول بنا لوں گی اس طرح سے ہر طرف سے ہول بنا لینے ہیں یہ بہت ایزیلی بن جاتے ہیں کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا اور بہت جالی ایزیلی اس طرح سے اگر ہم گرم کر کے لگائیں گے تو یہ ہمارا بہت ایزیلی بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ اس طرح سے میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے سارے اسی طرح سے ہمیں ہول کر لینے ہیں جب سے اچھی لگے تو پلیز لائک سبسکر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو بیل آئی کر نون کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو بہت آنے سے آپ کو مل جائیں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر ٹپس پسند آئے تو نہ آئے تک بھی ٹپس جب بھی کمنٹ کیجئے گا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے ہول بنا لیا ہے اب اکثر ہم کورا وغیرہ کرتے ہیں تو سیدھر رزبین میں گیلا کورا جلا جاتا ہے تو ہم اس طرح سے اپنا کورا اس میں ڈال دیں گے پانی کے ساتھ ڈال کے میں دکھاتا ہوں پانی آرام سے اس میں چھن جائے گا یہ دیکھیں اور کورا اوپر ہمارا آ گیا اور آرام سے یہ تھوڑی دیر سوک جائے گا اور پھر ہم اس کو ڈیزبین میں ڈالیں گے اس طرح سے ہمارے کورے وغیرہ میں بدبور ہی آتی یہ دیکھیں اور ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں جیسے ہمارا سابون نہ ہوتا ہے اس طرح سے ہم اسے ٹرے کے روپ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جون سے بھی ٹپس اچھے لگے آپ اس طرح سے اس کو رکھیں چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف اکثر ہم ٹرماٹر کی چھتنی بناتے ہیں تو ہم ٹرماٹر کی چھتنی میں کبھی بھی پانی نہیں ڈالنا چاہئے کالیس ٹرماٹر ڈالیں لسن ڈالیں لال میچ پیسی بھی ڈال دیں نمک ڈالیں زیرہ ڈالیں اور یہ بہت زبدستی چھتنی بن کے ریڈی ہوگی جیسے ہم چھتنی کھاتے ہیں بہت اچھی چھتنی بن کے ریڈی ہوتی ہے یہ دیکھئے اب ہم اس سے مکسر جار میٹ کر دوں گی وہ بس ذرا سا چلاؤں گی اور یہ چھتنی ہماری بن کے ریڈی ہو جائے گی ٹپس اچھی لگے تو پلیز لائک سب سے کمنٹ کیجئے گا کمنٹ میں اپنا فیڈبک ضرور دیجئے گا اور اپنا خیال لگی گا چلتے ہیں نیکس ویڈیو پھر ملتے ہیں بائی بائی اللہ حفیظ ویڈیو